او جب انا نبی تریان نبی سان دے باس صحابہ دے دلتی دنیوں یوں جڑ گئی او جب انا کئی صحابہ نبی تریان دے بھی سان دی خبر سن کے پھوتے ہو گئی کئی صحابہ نے اخطو نظری نہیں آرے آر جڑے بیکھے نہیں خڑے نہیں ہو سکے جڑے کھڑے سا نہ بیٹھ نہیں ہو سکے کئی صحابہ میرے عقل سلام دے دکھڑے دے اندر نبی تریان دے ہی جر دے اندر پھوتے ہو گئی حضرت شدی کے ایک پر دیانتے ہو جائیں سارا دن مدینہ دے پارے کھرے رہن دینے ناؤں جب آنا شاملے گھرے آن کے رون دینے گھر بالے پوچھتے نے دینے کتنے گزارے آ جائیں فرما دینے مدینہ دے پارے جا کے رشتے بیخ دارے آؤ اورے کتنے راچ میرا موزی باپس آ جائیں اورے کتنے میرا باپس مہی آ جائیں نہ لے رشتے بیخ دینے نہ لے فرما دینے اے رشتہ یو دینے کا اے میں دل پر اپنے دار محلے اچھے دے آئے چڑھ کے آئے جس وے لے آئے دل کا لیپا بے اے میں دعا جس وے لے آئے جس وے لے آئے دل کا لیپا بے اے میں دعا لیں در پر اے لے آئے اے اسیاں مارے دے کردے اوزمیں کردے اے اردہ و امال محبوب جنابے اے اردہ و امال محبوب جنابے گرامی قدر حضرات وقت دی قلتی میں بات بھی لا تمہید شروع کر رہے ہیں اویہ صاحب اور اینہ دی ساری ٹیم نے آج میرے ذمہ انوان لگایا کہ سانو نبی کریم علیہ السلام دی سیرت تیبا دا اے پہنو سناؤ کہ نبی کریم علیہ السلام دا اس حیات تیبا اس دنیا کائنات ویس آل پاک دے وقت رسول عرقی صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات اور حضور علیہ السلام دے ان وقت دے مطابق صحابہ دے حالات کی سانس یعنی کہ آج دا موضوع بے وصال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گرامی قدر حضرات اس حوالیں نلمہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکا میتون و انہم میتون اللہ نے فرمایا محبوب کریم علیہ السلام دوسرہ بھی وصال فرماو گے اور انہاں بھی سارے ہمارے جانے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی موت اور آپ دے وصال اور لوگان دے وصال نو علیہ دا علیہ دا بیان کر کے دستیا کہ عام بند دی اور نبی دی موت جو فرق ہو دائے یاد رکھی گا جتنا عام انسان دی نبی دی ذات جو فرق ہے اس تو بھی زیادہ نبی دی اور عام انسان دی موت جو فرق ہے اللہ رب العزت نے فرما فرما انہاں نے بھی مر جانا ہے کہ محبوب کرساں بھی وصال کر جانا ہے یاد رکھی گا کہ اعلیٰ حضرت صادر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات نو اکہی شیر دیتر ختم فرما دیتا کہ آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے یعنی کہ انبیاء نبی موت دا ذائقہ چکھنا پوے گا مگر انبیاء تے موت صرف اتنی دیرانی ہے کہ ایک آن دی آن ایک لمحے بازتے ایک لمحے بازتے نبیان تے موت دا ورود ہوں دے اس تو بعد اللہ انہاں نے پھر ایک لمبی زندگی تے حیاتی عطا فرما دے جیڑی کدھیں نہ ختم ہونوالی آئیے سنیئے قرآن اللہ نے قرآن مجید جدر موت حیات فلسفہ کی بھی بیان فرمایا انہی کو اچھی سبحان اللہ فرما ہوئی کبار کے مدینہ آباد چلی جاوے رات ساڑھے تین بجے تقریر کرنا بڑا مشکل ہوندائے مگر میں نے پتہ ہے ماشاءاللہ نورانی رات تھے اللہ کریم نے میرے سامنے سارے سرگودے والے اس شاکہ نے مصطفیانو بٹھائے میں پرسو بھی سرگودہ ساں وہن بھی میں بھلوال تقریر کر کے تھوڑی خدمہ چاہ رہے ہیں صبح جمعہ پڑھا کے پھر میں رات دن لہور تقریرہ کرنی ہوں انتو ساں سبحان اللہ انہی کبھی سنا دیو کہ میرا صبح تک گزارا ہو جاوے اجڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکتا نالتا بیلی چکے جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ خور زور نہ بولو سبحان اللہ سٹیج والے ہونا کلو صحیح نہیں بولے جا رہے ہیں توسی بھلا بول کے وہ کھاؤ میں سنے سامدہ توسی بولے نہیں بھائی تھوڑا زور لگا کے سانے بولو سبحان آج جگلہ خراب ہو جو صبح لوگ پچھن ترے گلے نو کی ہویا آخی راتی نورانی رات چکیا سا او تھے نبی پاک دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہہ دارے ہا یاللہ جڑا اچھا بولے بہتا نہیں پہ ایک عمرے در پیکج ضرور لے کے جاؤ ہاتھ چاہ کے جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امنی پہ ابونا لہاج کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولے سارا ٹپ پر رمضان شریم مدینہ گزار کے آوے یاللہ جڑا اچھا بولے اجرات دو سوئے تے خواب چکملی والا ہی آجاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگ دیا مفل چھو سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے آجا پھر ہولا بولے اچھا بولے سبحان اللہ شیعہ نے کہندہ نہیں جیدہ کھائیے اودہ کھائیے جیدی امی دس کے بھیجا تے پلے کملی والے دے لنگر دے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاہ فرمائے کل من علیہ آفان ویبقا ویبقا بجہ ربک ذل جلال بل اکرام خبی ایئی آلائی ربک میں تتبیبا پر بردگار نے فرمائے کائنا ہو جن درے کو دینا سبھی آنے والا ہوئے فرمائے کل من علیہ آفان پر بردگار نے فرمائے کل من علیہ آفان ویبقا بجہ ربک میں تتبیبا اللہ نے فرمایا نہ کئی پلندی ربے گی نہ کئی پستی ربے گی نہ کئی شہر ربے گا نہ کئی پستی ربے گی نہ کئی خوم ربے گا نہ کئی مستی ربے گی نہ چڑیاں کا چہتا ہانا ربے گا نہ پھلاں کا لیلہ ہانا ربے گا نہ کئی باغ ربے گا نہ کئی تخت ربے گا نہ کئی پادشاہ ربے گا نہ کئی پادشاہی ربے گی عرض کی دیا لپا کی کی ربے گا فرمایا بھا یب قوبہ جہا ربی کا ذل جلالی والاکرام فرمایا تجھ بھی پاگی نہیں ربے گا تیرے مالک دی پادشاہی ربے گا کوچھا نہیں باقی ربے گا ایک فرمایا بھا یب قوبہ جہا ربی کا ذل جلالی والاکرام اوہ ذل جلالی والاکرام دی عزت جلال باقی رہ جائے گا کل شین حالک اللہ وجہا کوچھا نہیں ربے گا ایک تیرا مالک ایک تیرا خالک باقی رہ جائے گا عرض کی تھی یاللہ تُو رمے باقی تے میں ہو جا ماں فنا تجھے قدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی روا تھوڑا حولہ بولو بار آباد نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھنے چکنا مت کی در کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا منامیل صالح من ذکر انعوان سے نہ ہوا مؤمنہ فلا نحیئن نہ ہو عیاء تنا تیباو اللہ نے رجا فرمایا بندے آئے نہ پاکیرہ نہ سارے نہ پھنائے ہو جائے فرمائے جب تم ہی پاکیرہ نہ جانائے آجا یاری میرے نلال مرن تینوں بھی نہیں دیوانگا یاری میرے نلال مرن تینوں بھی نہیں دیوانگا پھر تو کبر چھو ہویں گا پر پیرے باہو دی روت تڑپ کے آنکھے کی نام فقیر تینا دا باہو کبر جناتی جیبے ہو پھر تیری کبر بھی جندی روے گی پھر تو ہویں گا تے کبر دے بیچے مگر ہویں گا زندہ ہویں گا زندہ کچھ ہوندنے زمین دے اوپر ٹر دے پھر دے پر مردہ کچھ ہوندنے کبر دے نیچے پر زندہ لا یموتون بلا کی ینتقلون من دار الفلاع الہ دار البقا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اوہ نہیں مر دے اوہ نہیں مر دے چھوٹی جی گل کر کے بس میں آگے تو انہوں اپنے مضوع اللہ چلا اے فیال شریف دے ٹکڑے کھانوالا اوہ گلڑے دا تاجدار حضرت خاجہ خاجگان امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ گلڑا شریف دے ریلوے سٹیشن دے تصویح پڑھ دے پڑھ دے مورننگ واگ کر رہے صبح تیشہر کر رہے کہ ایک انگریض بندوق لے کے شکار کر رہے انہیں پہلی بار تصویح بکھ لی کہ بابا جی تھی تصویح پھڑھ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ تھی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے انگریض کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھے آ رہے آپ تصویح وکھا کے فرمان لگے اے میرا ہتھے آ رہے اگریت کہنے لگا بابا جی اتنا کی کر دے ہو آپ کو دی بندوق والی اشارہ کر کے فرما لگے تو سی اتنا کی کر دے ہو اگریت کہنے لگا ماں کر کے دکھا دے نا سامنے درخت پرندہ چہ چہا رہا نو جب ان اگریت نے نشانہ لے کے گولی چلا لیتی گولی جاں کے پرندہ جا سینج لگ گئی پرندہ پھڑ پڑا کے زمین سے ٹھک کے مر گیا اگریت کہنے لگا بابا جی نہ ایدنا لے ایک کرنا ہوا آپ پہ تشبیح پڑتے پڑتے مردہ پرندہ دے کوہ لے گئی مردہ پرندہ نا تشبیح لگ گئی پرندہ حدیت کی جوان کے زرخت دے گیا فرمایا میں ایدنا لے ایک کرنا جنات نکا محمد دی پھڑا 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 شکریہ جانتے ہیں او نہیں مردے ہیں عیسی علیہ السلام نے فرمایا انی اخلک لکم منبطین کہیت تیری فانفخ فیہ فا یکونو تیرم بی اذن اللہ مٹی دا پرندہ بنا کے نا مٹی دا پرندہ تے حضرت عیسیٰ اے اینج کر کے نا پھوک مار دینے تے اڑ جانتا ہے او میں نو سچی دے سیو سرگو دے والے ہو جننے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے او دا اے حال ہے کہ جیڑا نبیان دے مسلح تکھل ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی نہیں فرما تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پر میرا دل کردہ میں تاہلوں آسان جی ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کل نہ کروا کے دیوانے اوہیسا اب میں نہیں بولنی تک کروا میں دینا سی اچھا بولو سبحان اللہ فریشتہ جھوک جھوک کے بکھن کتھے محمدہ ذکر پہ آؤں دا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آؤں دے آر پہ گری رحمت اللہ اللہ فرما دے لیں آر پہ آؤں دے لیں اے حلید رچے آؤ اے王 مردوں آدھے آئے مردوں آدھے آئے دربار آئیت عبیق لدیب فلد آؤ میری ملت دینا جوانوں میں تو انہوں وصال مصطفیٰ دا واقعہ سننا اس ساری بحث میں اس واسدہ کی تھی کہ وصال مصطفیٰ دا واقعہ سن کے کدر اینہ سمجھو ارے عام بندی طرح مر گئے یاد رکھے ہو یاد رکھے ہو کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اللہ والے نہیں مر دے ہوتے بس موتہ ذائقہ ہی چکھ دینے ہمیں ذائقہ ہی چکھ دینے یہ دیتے بحث پھر کہ دیکھا دیں گے آؤ نبی کریم ایک جنادہ پڑھا کے گھر آ رہے اچانک رستے کہ نبی کریم نے سردرد شروع ہو گیا شدید کی سمجھ سرکار گھار آئے تھے آکے دیکھیا کہ امہ آشہ صدیقہ نے اپنے سرنو زور نہ کپڑا بندیا تھے ہائے ہائے پہ یہ کر دیا نبی کریم نے فرمایا آشہ ہائے ہائے کیوں کر رہی ہیں ہوگی ارد کر دیا میرے سر جو بڑا شدید درد ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آشہ آج میرے سر جو بڑا شدید درد ہو رہے ہیں اے او دن سی کہ نبی کریم علیہ السلام دی مرز دا دن اتنے شروع ہو گیا ادھے بعد نبی کریم علیہ السلام دا ویسال پاک ہو گیا اسے ہی مرز دے دران ہون نبی کریم علیہ السلام نے بخار ہونا شروع ہو گیا تھے اتنا شدید بخار ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے کوئی اٹھنڈے پانی دا پیالہ بھر کے رکھیا گیا نبی پاک ہو دے چاہتھ بھی گو کہ بار 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 اپنی پیشانی تھے پھر دنے نبی کریم علیہ السلام دا بخار محلکہ نہیں ہو رہیا صدید تر ہوتا جا رہا ارامی قدر حضرات چند دن گدرے تھے نبی پاک دا بخار اتنا تیز ہو گیا کہ ایک دن سید عالم نے فرمایا مولا علیہ السلام کے جاؤ مدینہ دے ست کمیں آدھا پانی لے کے آو الادہ الادہ ست کمیں آدھا پانی لے آ کے اس پانی لے کٹھا کر کے نبی پاک دے کے بہت بڑے برطن چھو بٹھا کے وہ پانی میرے نبی کریم علیہ السلام دے جس میں اکدس نے انڈیلے آ گیا او دنہ نبی کریم علیہ السلام دا تھوڑا جا بخار حلکہ ہو گیا نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی دے اندر آ گئے صحابہ کے بار بیٹھ گئے سارے رو رہے نبی کریم علیہ السلام مبر ختم نبوتے بیٹھ کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا騙ا مہم Perez میں محمد نے اگر کسی دے حق ماریا ہوئے تے آج محمد حق حاضر ہے فرمایا مہم Perez کسی دے عزت نوں رولے آئے تے مہم Perez اگر محمد حاضر ہے میں اگر کسی دے مال کھادا ہوئے تے میں محمد دے مال حاضر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرما جن نے آج جو میرے کو بدلہ لینہ لیل ہوئے صحابہ روح لگ پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے نا سمجھے آجے آجے میں نے کل بدلہ منگو گے پھر میں محمد نراض ہو جا مانگا گرامی قدر حضرات اتقریر کر کے میرے آقا علیہ السلام دھار آگے بخار پھر شدید ہو گیا دوبارہ غسل کر آیا گیا پھر بخار حلقہ ہو گیا پیسری مرتبہ پھر سات کوئیں آدھا پانی لے کے نبی پاک نو غسل کر آیا گیا پھر بخار حلقہ ہو گیا مگر اس دے بعد بخار مزید تیز ہو گیا نبی کریم علیہ السلام دھا بخار اور سردرد حضور دھا مرد وعدہ جا رہا نبی کریم علیہ السلام دھے او بھی دن آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز باز سے اٹھے اے حضور کو لو اٹھے آنے جا رہا اما ایسا صدیقہ نو بلایا فرمایا آشا آج میرے کو لو اٹھے آنے جا رہا ارز کی تھی یا رسول اللہ نماز کونو پڑھا آئے گا ادھر بلال حفشی نے ادان کی تھی ادان پڑھ کے نا اے حضرت بلال آدھا سی کہ جو جماعت اویلہ ہوندھا سی نا کہ نبی پاک دے ہو جنے دے بار کھلو کہ تین مرتبہ آباد دے تھے نا اصلا 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 کہ یعنی نماز دا وقت ہو گیا یا رسول اللہ تشریف لیا ہو آج بلال نے تین مرتبہ آکھیا اصلا نبی پاک تین مرتبہ اٹھ دینے پر اٹھ گیا نہیں جا ریا سرکار نے فرمایا آج شا بلال نو پیغام بھیجو کہ ابو بکر صدیق نو کہو نماز پڑھا دے ہوئے اب آج شا رون لگ پہیا ارض کہتی یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق تا دل بڑا نرم ہے یا رسول اللہ امرے فاروق نو کہو نماز پڑھا دے میرے بابا کلو تو ہڈے مسلط اکھلو کے نماز نہیں پڑھا ہی جانے میرے آقا نے فرما نہیں میں کہہ رہا کہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھا ہے حضرت حفظہ نو نال ملایا پھر ارض کہتی یا رسول اللہ امرے فاروق نو کہہ دے ہو نماز پڑھا دے میرے کریم نے خود سے نہ فرما جلال فرمایا میں کہہ رہا ہے محمد کہ میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے تاکہ اونو والی امت نو پتہ لگ جائے جڑا محمد بعد محمد مسلطہ وارس ہے او ابو بکر صدیق جڑا محمد بعد محمد مسلطہ وارس ہے او ابو بکر صدیقے ساری نماز ہیچکیاں لگے رونیاں پڑھا ہی صحابہ بھی نبی کریم دیکھا گیا نماز پڑھے رو رہے نو جوا نو بیلا گزردہ جا رہا ہو نبی کریم دا بخار بڑا شدید ہو گیا ہو ایک دن سیدہ زارہ پاک اپنے بابا دے قریب اٹھیں آؤ میرے آقا نے بے کیا درباتہ کھڑ کے آؤ فرمایا بیٹی زارہ پوچھو کاؤں نہیں عرق کی تھی بابا کوئی عربی آیا ہے میرے آقا لے سلاؤں جی طبیعت بے آؤ سیدہ برما دیاں بے آؤ نبالیاں دیکھا لیا آ جائیں آجا میرے بابا دی طبیعت بڑی نسا دے نو جوا نو عربی چلا گیا ہو اگلے جن دروازہ کھڑ کے آؤ پوچھے آگیا کون ہے آبا آجا یہ کنپینڈو آیا نبی کریم دا پتھا لینے آیا ہو سیدہ آنے پہنو دے جی آؤ نبالیاں میرے بابا دی طبیعت بڑی نسا دے آونے والے اقلے آ جائیں تیسرے دن دروازہ کھڑ کے آؤ سیدہ برما دیاں کون ہے آبا آجا یہ کارا پی آیا ہو آج تین دل گدرے نبی کریم دا پتھا لینہ آ رہا ہو سیدہ آیا کہ پاپا دے سینے دے لیٹ گئی ہو عرض کر دیاں بابا آج اکارا بھی تین دن گدرے پتھا لینہ آ رہا ہو میرے آقا سینے لا کے فرمایے بیٹیز آ رہا ہو یہ آبا بھی نہیں فرمایے بیٹی اینے کدے کسے دے بوے جاؤ کہ جازتہ نہیں میں گیا ہو یہ تیرے پردے دا حیاء آ پی کر دائی عرض کی دی بابا آئے کون ہے فرمایے بیٹی او بے جڑا ماما دیاں بھو دیاں ہوں جوڑ جاندائی جڑا بچے یہ دیاں کر جاندائی جڑا پستیاں تبا کر جاندائی عرض کی دی بابا آئے کون ہے فرمایے بیٹی اے ملک الموت درائیل ہے سیدہ بابا دے سینے تے لیٹ کے رون لگے پہیا ہو عرض کر دیاں بابا آئے کون ہے جمال کلمت سہدے بیڑ کی لانا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی جا رہا ہو جڑایاں دے بے بے ہوگئے میں بیٹی آخری بے لائے ہوگئے سیدہ بابا دے سینے لگے رون لگے پہیا ہو نو جب آنو اگر جبریل درباد چے آگے میرے آقا نے فرما جبریل کی درائے ہو عرض کی دی کملی با لیا ہو اللہ دا سلام لگے آیا ہو عرض کی دی مازا ہوں دے نینہ با لیا ہو اللہ فرما دا سنے آؤ یہ اجادت تو میں میری ملکات لیا جاؤ میرے آقا لے سلام نے فرما جبریل میرے رب دا ہو دنسو کی پیگا ہو میں نبی کریم رون لگے پہ عرض کی دی کملی با لیا اللہ فرما دا رہتے کیوں یہ زید کی دی لوڑے لمبی کر لینے آؤ میرے آقا نے فرما جبریل میرے رب دا ملنا چاہنا ہو پر اے جبریل آجے میرا اپنی امد سوچ کے رونا یا گیا ہے فرما یا جبریل میرے بہت میری امد دکھی بنے گا عرض کی دی کملی با لیا اللہ فرما دا رو بنا ہو اللہ فرما دا کملی با لیا تیڑا تیرا غلام رد ایک سال پہلے توبہ کرے گا پیدی زندگی دے گناہ ماف کر دے ہو عرض کی دی آلاؤ سال پہلے کی نوپتہ لگنا میں مر جانے ہیں عرض کی دی آلاؤ شہدہ شہدہ کر دیں اللہ فرما کملی با لیا آئے آخری بیل رومین کیڑا تیرا غلام اپنے مردیت مہینہ پہلے توبہ کرے گا زندگی دے گناہ ماف کر دے ہو عرض کی دی آلاؤ مہینہ پہلے کی نوپتہ لگنا میں مر جانے ہیں عرض کی دی آلاؤ شہدہ شہدہ کر دیں اللہ نے فرما جڑا ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا عرض کی دی آلاؤ ہور شہدہ فرما دیں اللہ نے فرما جڑا مرد تو کتن دن پہلے توبہ کرے گا عرض کی دی آلاؤ مہینہ پہلے کی نوپتہ لگنا میں مہینہ پہلے کی نوپتہ لگنا میں مہینہ پہلے کی نوپتہ لگنا میں مہینہ پہلے توبہ کرے گا عرض کی دی آلاؤں تیرا غلام زندگی گناہ مچ گزار کیا جائے جدو یا آخری بے لائے آبے آدھی جساں دی رون نکل جاوے آدھی باگی رہا جائے جدو اکھیاں باگی ہو جائے جدو زبان پاندے ہو جائے او دو دل کی شرمی تی ہو جائے میں او دو ہی ماف کر دیں اراہی وقتی دی رہا ہے او دو میماتے ماف کر دیں کیا او دو میماتے ماف کر دیں سر گھونتا ہے رہنے والے ہو ماں دا آخری بیلہ آوے نا ماں کہن دیئے میرے چھوٹے پتر نو بلاو میں جان دی بار چھوٹے دا مو بیک کے جان یار دا بیلہ آوے تو کہن دا یار نو بلاو بین کہن دی ویر نو بلاو اپنے انو اپنے اندے خیال آخری بیلے ہوں دے واہ مدینہ دے تاج دارہ آخری بیلہ دے خیال تیرا میرا بھی آیا ہوں دے خیال تیرا میرا یار یہ ہے اللہ فرمایا اتیر ہو نکل جائے اتیر تاکی رہ جائے دل کی شرمندہ ہوئے معاف کر دے مانگا اور سنو سرگو دے والے ہو میرے نبی نے آخری بیلہ آیا کہ یار اللہ منو ای بھی نہیں منظور اللہ فرما سنے ہاں باقی کی رہ گئے ارد کی تھی یار اللہ دنیا دیکھو دیو بھی آو جانے میں جنہ بغیر شرمند کی دے مر جانا ہے ارد کی تھی یار اللہ نمس کی نا دکی بنے گا پر بردیگار نے پر میں کملی والے روئی نہ آو فرمایا سونیاں اینڈ کر لینے آو اتیر ہو نکل جائے دیبا کی رہ جائے سونیاں جز زباؤں سے اکھیاں بھا دے ہو جانا ہے اوزوے لے تیرا غلام شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں ہاں معاف کر دے مانگا گیڑا ماشر دے مانگا بغیر شرمند کی دے آگیا سی فارشت کر دے میں میں انہوں ہی معاف کر دے مانگا میرا دل کر دے دا رنگ میں پیر باہو کلو پوچھ کے دے مانگا یہ ایک باری مولو سبحان اللہ میں ہم صدقے بسم اللہ میں نو پتہ وقت تھوڑا ہے گلو بڑی لمبی ہے آہ ڈاڈا بندہ تسا میرے کول بٹھایا ہے اے ڈاڈاڈا ہے لوگ میرے کول دو سال پہلے ٹائم مانگ دے رہتے ہیں ملتا نہیں اے فون کر کے کہنے دا تو ساں آنا کی نہیں تے میں کہنا میں آنا تے میں آ بھی جانا اللہ تعالیٰ اس نوجوانے سلامت رکھے میں نے بڑی شدید محبت کر دے انہوں نے آکھے فون تے آسی صاحب جلدی آئے ہو میں توڑے کولو تین گھنٹے تقریر کرانے ہیں میں کہاں محصوبہ بھی کرنی ہے بھئی توڑا کی جاندہ ہے تے اوہ میں نے مطلب کے وقت کیے نزاکت کیے میں سارا کو جاننا بہت اختصار نہ میں توڑا نگل سنا ہوا لگا پیرے باہو نے جتنی میں بحث سنتا کیتی نہ ایک کوئی بیعت دے اندر ساری بحث ہی مقادی تھی لے چلنا پیرے باہو در بارتے بے مرشدین المکدے بولیا بینے جدا مرشد علیہ اوہ بولے سبحان اللہ عرباد سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ بسم اللہ کلرہ عرباد سب در اور جو جسی عالم سارا حد بہت قرود نبی نے یہ دوائے دے پسارا ہوں میں قربان جنہوں تھی پاہوں جنہوں میں دیاؤ نبی سہارا جتنے سرگوزے والے بیٹھے ہیں جتنے بھی آسوالے بیٹھے ہیں سارے کٹھے ہو کے تو اٹھے علاقے دے تھانے دار کل ہونڈر جائیے انہیں لوگ آیا سارے آنکھیں ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا ایسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا ساکتے خودی رحمت تو صدقے ناجوان جنہیں رب تو سارے ہی چھوڑا لے ارنال شفاعت سربر عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو نوجبانو جبریل نے حفظ صاحب صاحب جبریل نے ارض کی تھی یا رسول اللہ اے میرے پیچھے ازرائیل کھڑے اجازت ہوئے تے حاضر ہو جائے تسی نہیں بولے اوہ قدے تو ہاڑے میرے بوں میں بھی آکے پوچھے آجی ازرائیل آنا چند ہے آجائے پر جب محمد دیواری آئی تھی ازرائیل ہاتھ جوڑ کے ارض کی تھی ازرائیل شرماریا سونے تیرے سلام انہیں ہوں دیا اجازت ہوئے تے اللہ دا حکم پورا کرنا آجائے میرے آقا فرمایا آجائے اور میں لمبی گھل نہیں کردہ اے ایس طرح کر کے ازرائیل نے میرے مصطفیٰ سینے تے ہاتھ رکھیا سرکارنو تکلیف محسوس ہوئی حضور نے فرما ازرائیل روح نکال دے اینی درد اینی تکلیف انہیں ارض کی تھی سونے ہاں توہانو تے تکلیف دے ہی نہیں دیا ورنہ میں جد روح نکالنا تو اتنی تکلیف ہوں دی ہے جو میں زندہ پکری تھی کھل اتار لے جائے میرے آقا فرمایا پھر ازرائیل سونا آج جنہی تکلیف دے نہیں محمد نو دے لے میرے بعد میرے غلامانو نہ دے لیں آج جنہی تکلیف دے نہیں میں محمد نو دے لے میرے غلامانو نہ دے لیں ناو جب آنو اس پہلے جڑے پہلے کملی والے دی روح یہ مبارک نکل گئی خوش پواندے ہلے پھیل گئے نبی کریم علیہ السلام دی روح نے جڑے بلے پرواد کی تھی صحابہ دیاں چیخہ نکل گئی مدینہ طیبہ دیاں کلیاں دیر ہو گئی صحابہ چیخہ مارے کے رو رہے نیاں سا فرمادے میں لگیاں باہتے آئے اچھو پنے کری دے آئے دے یے لکھے دیل آشے دور گئی آنے بیچھوڑا پاکے ہن جائے گیرے پاکے دور گئی آنے دور گئی آنے بیچھوڑا پاکے ہن جائے گیرے پاکے نو جبانا نبی کریوں دے بیچھوڑا پاکے صحابہ دے دیل دی دنیا یوں جڑ گئی نو جبانا کئی صحابہ نبی کریوں دے بیچھوڑا پاکے کئی صحابہ نبی کریوں دے نبی کریوں دے ہیجر دے اندر پاہتے ہو گئی حدرہ صدی کے ایک بردی آنتے ہو گئی سارہ دن مدینہ دے باریں کھڑے رہے دےنیا نو جبانا شامل گھر آنے گھر بھلے پچھوڑا دے نے کتنے گزارے آ جائیں پھرما دے نے مدینہ دے باریں جاک رستے بیخ دارے آؤں اولے کچھے راچ مراما خوشی واپس آ جائے اولے کتنے میرا باپس مہی آ جائے نلے رستے بیخ دے نلے پرما دے نی اے رشتہ ایوڈیز کھا ایم دل پر اپنے دار محلے اچھے دے ہوئے چڑھ کے ہوئے جسوے لے ہوئے دل کا لیپا بے دے میں رو آیاں در ورے کے جسوے لے ہوئے دل کا لیپا بے دے میں رو آیاں دل پر اپنے دل کا لیپا بے ایم دل پر اپنے دل کا لیپا بے ایم 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 دل کا لیپا بے سال ہوئے تو کھیتہ نو پانی پہ دے دے ساں ایم دل کا لیپا بے ایم دل کا لیپا بے تیرے محبوب دل کا لیپا بے اکھیاں دل کا لیپا بے نیا شاہ فرماد نے دی دے دل بر وکھن کارن بین دل بر کیوں رکھا جنہ اکھانہ دل بر دسے پاتھ پون او اکھان نبی پاک جڑی اونٹنی دے سواری دے سفر فرمادی سانا نبی کریم دے بعد او اونٹنی تینہ دن مدینہ دیاں گلیاں جا دے حضور دی قبر کل بیٹھ کے رون دی رہی نبی پاک نظری نہ آئے او دے تو بھی چھوڑا پرداست نہ ہویا انہیں دے مدینہ دے ایک کوئی چھلانگ مار کے جان و قربان کر دیتی ایک گدہ دراز گوش جدہ تے حضور سوالی فرمادے سانا تین دن مدینہ دی گلیاں جو حضور نو دھونڈ دا رہا سرکار نظری نہ آئے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکران مار مار کے جان و قربان کر دیتی او سرگو دے والیو منو سچی دسیو جے جنوران تے غلامان دا آحال سی نبی دی دی دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ ظہرہ پاک دا نبی پاک دے وسال دے بعد کی حال ہویا ہوئے گا یاد رکھے ہو نبی کریم علیہ السلام دے وسال پاک تو بعد حضرت سیدہ ظہرہ پاک چھ مہینے زندہ رہی ہیں صرف چھ مہینے اور یہ بھی یاد رکھے ہو حسین دی امی جہان کوئی دنیا تو بڑیری ہو کے نہیں گئی ہیں آپ نے جد دنیا تو انتقال پردہ فرمایا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً ساڑھے چویس سال سے یعنی این جوانی اور سیدہ پاک دے دنیا دی جامدی ہو کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ نہیں کہ بابا دا بچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا بچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا نبی کریم نے کہا تو دنیا تو پردہ کیتا نا سیدہ ظہرہ پاک چھ مہینے زندہ رہیا تینے بھی رونا رات بھی رونا ادھی رات پہ لے آکے نبی پاک دی کبرتے لیٹ جا دیا نے تو روکے گئے دیا بابا جے تو آنے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تو میں ظہرہ کیویں جی مانگی میرے کنو نہیں جیا جانا دیاں والے بیٹھے ہو انہ دیاں نو پیوماتے بڑے ہی مانوں دے جے بڑے ہی مانوں دے جے دعا کریا کرو شاہلہ کوئی یتیم نہ ہوئے کسے دے سر تو باب دس آیا نہ جاوے آج بھی کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے ہوئے نا تو بڑی دیرہ جب باب تڑپ کے کہن دے چھڑکا نہ مارو تو آٹا کچھ نہیں کھان دی یہ دا پیو جھوندہ ہے بس میلے دیاں دل چکن دی میرا پیو جھوندہ ہی روے میرا پیو جھوندہ ہی روے یا راج بھی آدی رات میلے باپ دھارا ہوئے نا تے جوان پتر سنتے ہوندے نے دیاں پیوان دیاں رہوان اڑیک دیاں نے دیاں پیوان دیاں رہوان اڑیک دیاں دیاں تے پیوان دا پیار کوئی مکھرا جیا ہوندہ ہے سیدہ زہرہ پاک تا جڑا اپنا بابا نال پیار سینا اس پیار دے بعد میرے نبی پاک نے پردہ کی تا سیدہ زہرہ پاک دینے بھی رونے گا رات بھی رون دیاں نا کچھ کھان دیاں نا کچھ پین دیاں نا مدینہ دیاں عورتہ آکے کہ دیا سیدہ یا صبح رو لیا کرو یا رات رو لیا کرو تو ہاتے روان نسانے کے لے جب پھٹ جانے نے تے روکے فرما دیاں نے لوگو جڑا غم مینوں لگ گیا نا او غم دل نو بھی لگ جیتے دل بھی رات بان جاوے تے رات بابا دیاں یادہ چلو دیاں عورتہ کہتے ہیں سیدہ قدی بھی ارام کریا کرو تے روکے فرما دیاں ارام کچھوں لیکیا آمان تیڑے ماہی نوویق کے ارام ملدا سی او ماہی ترگہ نے او محبوبی ترگہ نے آر بکڑی رحمت اللہ اللہ فرما دینا ترگہ نے دلدار دلا دے میں پتنوں چھچے مہاراں اجڑی پشتی ندری آبے کند دیتی جدی آباں اجڑی پشتی ندری آبے کند دیتی جدی آباں نو جبانا کملی والد اجڑی پشتی ندری آبے مولانی بھرماں دن میں پروں گھر آیا دیکھے آج چھے مہینے دے بہت سیدہ دار اپنے بیڑے دی سفائی پہیاں آبے کر دیاں بچے نو غسل آپ کرا رہیاں کھانایاں پنا کے بچے نو آپ کھلا رہیاں مولانی بھرماوں لگے دارا اجڑ میں بڑا رہا دیاں مولانی بھرماں موسیقی دنیں بھی رونے یا رات بھی رونے یا میرے کھلی آ جاؤں یا زرم نہ لے جاؤں دو پہ دنیں بھی رونے یا رات بھی رونے یا کملی والے سینے نہ لالے یا فرمایا بیٹی رونا یا دل تیرا نہیں لگ داؤں دل میرا بھی نہیں لگ داؤں بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیانا لے کے تیری روح نہ لینے یا شیدان بابان جب ہمارے آؤ یہ سپنے امدر رہے موسیقی 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 کدے خدمت کو دائی ہو یو بے اپنی زاران ماف کر یا جے کدے آبادت دیتی ہو بے میں سنینا یا جے میں نو مافی دیا جے اتجار کے فرمان لگیا ہوں میں نو اپنی بیوی سمکے مافی نا دیا جے میں نو بچیاں دیماؤں سمکے مافی نا دیا جے میں نو محمد دیتی سمکے مافی دیا جے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا ہوں فرمایا جارہا ہوں اے میں دیاں گلانا ہوں کر میں بڑا ربی سیدہ جارہا نے پیرے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں دوسری وسیعتیں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا ہوں جے میں نو کدے کسے نہیں ایک ہے آو میرا جنازہ بھی کوئی نو ایک ہے کوئی ایک ہے نو محمد دیتا جنازہ بھیجا دائی کیس دی وستیہ دوے لائے آیا ہوں اور لوگوں کو کلے جا پھٹ جاؤں گا ہے یبی جی بیٹی نے آج سے جوڑ لے عرض کر دیاں مولا علی ٹور چلی زندگی تکھیاں گزاری ہیں علی تو آجے بچنا دیو آو جنا دیاں ماما بچ بچ چھڑ جا دیاں آنے اولادہ نکرانج بے کھے روندیاں آنے او دیاں دیوانا لگے کھے روندیاں آنے علی میں ٹور چلی میرا حسن رووینہ میرا حسین رووینہ میری زینب رووینہ میری کل سومن رون لے دیا آجے علی تو شاہ میرے کفن دفنچ لگے جانا آئے پتہ لی میرے بچانوں کو کھانا کھلاوے کے نا کھلاو میں جاندی باری کھانا کھلا چلی دیڑا شاہ کر چلی کربلا دی پھوڑے ندیاں زلفان چھوکنے میں جاندی باری غشل کرا کے زلفان شوار چلی آو علی میرے بچانوں روندیا آجے مولا لی روکے فرمان لگے دارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے جو تھی بس بھی ادھوے لائے آیا ہو سیدہ آتھو جوڑ کے ارد کر دیاں مولا علی میں نہ بھول نہ جایا آجے میری کھبر پہ آمدے جان دے رہے آجے مولا علی نے بھی آتھے جوڑ لے فرمایا زارا ہے تو میں بھی دی شہزادی سے فخیر یہ بندہ تیری آخی دوتا نہیں کر سکے آو میں نجا دی وری ماں پی دے دے کملی والے نوالی دیاں سے کہتاں نوالی سیدہ بھی رو رہے ہیں مولا علی بھی رو رہے ہیں کہ در حسنے اے نوال دے آگے کہن لگے اماما مجھے جائی نو مولا دینے پر نکھوں رو دے ہو کہن لگے بابا میں نے دے رو دے تجارے سار دو سنیاں شکلا نظری آیا ہو اے نا یا کھج دی جاؤ جا کے ماں بے اخلاو ماتھر چلی جائیں اسا پچھے تُسھی دونوں فرمایا اللہ جے نبی براہین تے سنائی لاؤ اسی سارے نبی دونی ماں دی رون لینے آیا ہو دوہاں پترانے ماں دے کدھوانے آتھ رکھے سیدہ دی رون پر باد کر گئی میاں صاحب پر مانے نہیں کہ باپ میں بے سنگا ہو میں نیر مرنے کدھ خالی کہ ماں آپ آجیں محمد برک شاہو یہ کون کرے رکھ با لی اے ماں ماں والے ماں واں دے کھلے اسے پریاں دلے جاں دے کرموں یا ماں واں والے رو رو آپ پیٹ پہ دھر جاں دے اے ماں مرے دے اے ماں فہم مکہ دے اے بیر مرنے بیڑا سلاو اے باپ مرے اے محمد برک شاہو مکہ دا دے مرنے برک شاہو 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 اے مرنے برک شاہو سارے زمانہ نویں کپڑے پاکے اید بنادہ ہوئے گا جناتی امامہ باپ ٹرگی جو جاں اے ایدی نماغ پڑھ کے دھر نہیں جاندے کپرستان جاندے میں اید والے دن جا کے کپرستان بیکھیں سارے ہی نماغ دے ہوندہ دے کوئی ماں بھی کبر دے بیٹھ کے روندہ ہوندہ دے کوئی باپ بھی کبر دے بیٹھ کے روندہ ہوندہ انہوں ایدہ میں ایدہ نہیں لگتی ہوں جناتی ماں پہ ٹوڑ جاتے مرکل بڑے بڑے رہے جب بابا جی ایک دن بیٹھے تھے میں پوچھا ہے بابا جی زندگی کیوں گدری کہہ لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں میری غربت ہے دکھانچی گدر گئی پر شکرے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ ٹوڑ گیا کوئی امریکہ ٹوڑ گیا اللہ نے کٹھیاں بھی دیتی ہیں تکاراں بھی دیتی ہیں میں پوچھا ہے بابا جی کوئی دل دے حسرت رہ گئی ہوئے کہہ لگے اسی صاحب کوئی حسرت آپ نے چھوڑی نہیں سارییں پوریاں کر دیتیاں رب دے بڑے فضل ہوگے میں دیکھا تھے بابا جی آکھیں چھو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا ہے بابا جی پھر روم دے کیوں ہوں تے اتھرو صاحب کر کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدھے کدھے کوٹی بھی دل کر دا کدھے اندر ماں ہوئے نا کدھے اندر ماں ہوئے نا گھر جانا تے سارے نظری ہوں دے نا ایک ماں نظری نہیں ہوں دی ایک ماں نظری نہیں ہوں دی جناتے زندہ نے اللہ انہ دے سائے سلامت اکھے تو جناتے ٹر گئے سیدہ زہرہ پاک تے انہ دے بابا جانتا صدقہ اللہ انہ دیاں قبرانا منور فرمائے میری بلد دے نا جوانوں یاد رکھے او مڑی یاد رکھے او مڑی یاد رکھے اجے رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نا الوفامہ کرے او جڑا حضور دا وفادار ہو جائے کائناتوں دی وفادار ہو جا دیجے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں سین سردار نے اکھے اسی او سینیاں بچ گئیاں سجنہ جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو وہ دھکیاں جو گیاں رہیاں اللہ تعالی میری تولی حاضری قبول اور مختجاب فرمائے نورانی را دی تمام انتظامیاں اللہ دے دگنی را چگنی ترقی اور برکات نصیب فرمائے اندہ سالست و برچر کے مزید ملات مناوندی توفیق نائد فرمائے آمین و آخر دوایا الحمدللہ رب العالمين